یہ ہے وقت میڈیا ہندوستان کے تاریخی شہر میرٹ میں سولہ اگس دوہزار انیس کو جشن یوم ازادی کے موقع پر مشاعرے و قوی سمیلن کا انقاد کیا گیا مشاعرے کے صدر رہے استاذ شاعر جناب داکٹر مکرم احمد ادنا عشقابادی مہمان خصوصی رہے ڈاکٹر اسلم جمشیت پوری مشاعرے کے کنوینر رہے حافظ نسیم احمد دہلوی اور التمش ارفان مشاعرہ کمیٹی صدر رہے تسلیم احمد تسلیم مشاعرہ کمیٹی میں مختار عادل حاجی خرشید اور پارشد حاجی نور عالم کے نام سرے فیرست ہیں شاعرے ادب ایوارڈ تاہر نظامی میرٹھی کو دیا گیا اس مشاعرے کے سپانسر رہے این اے سپورٹس انڈسٹریز میرٹ پروپرائیٹر ہیں محمد آسم اور محمد نازم تو آئیے ہم چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہم ان تمام موتبر شخصیات کی حضور پہنچیں ایک نوجوان شاعر میزبان شاعر راشد پرواز جس کو کہتے ہیں ہم آواز دے رہے ہیں جناب راشد پرواز صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے ایک گزارش ہے کہ زوردار تالیوں کے ساتھ اپنے میزبان اور محبوب شاعر کا استقبال کیجئے اسلام علیکم حضورات جشنِ آزادی کی آپ سب کو مبارک بات صدرِ محترم سے جائے چاہتے ہیں اپنے شیری سفر کا آگاز کرتا ہوں غلق زور عزق جہے چاہتے ہیں کے گر چاہتے ہو دیکھنا میری اڑان کو گر چاہتے ہو دیکھنا میری اڑان کو اوچائی اور بخشتو اس آسمان کو بہت اچھا ہے گر چاہتے ہو دیکھنا میری اڑان کو اوچائی اور بخشتو اس آسمان کو اور جشن آزادی کے حوالے سے شہر 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 جی عطا کیجئے بھائی کہ ہم ہستے ہستے جان بھی دے دیں گے دیکھنا ہم ہستے ہستے جان بھی دے دیں گے دیکھنا رکھیں گے برقرار ترنگے کی شان کو کیا کہنے پرواز صحابہ رکھیں گے برقرار ترنگے کی شان کو اور نامو نشاں مٹا دیں گے پرواز اس کا ہم نامو نشاں مٹا دیں گے پرواز اس کا ہم دیکھے گا بد نظر سے جو ہندوستان کو بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے کہ مدعز کر رہا ہوں متحد ہو کے رہو شہد کے چھتے کی طرح واہ متحد ہو کے رہو شہد کے چھتے کی طرح ورنہ ہو جاؤ گے تم دیز کے پتے کی طرح واہ متحد ہو کے رہو شہد کے چھتے کی طرح ورنہ ہو جاؤ گے تم دیز کے پتے کی طرح اور شیر سمات کرے دن کو دن رات کو میں رات کہا کرتا ہوں کیا کہنے کیا کہنے دن کو دن رات کو میں رات کہا کرتا ہوں اس لئے کڑوا ہوں میں نیم کے پتے کی طرح اور اپنی بربادی کا تم خود ہی سبب ہو لوگو باڑتی ہے جو سیاست تمہیں پتے کی طرح ہوں تو پتہ ہی مگر میری ہے پرواز اللہ ہوں تو پتہ ہی مگر میری ہے پرواز اللہ پان کے سبتے پہ ہوں حکم کے سبتے کی طرح بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے پرواز صاحب زندہ بات دوستو یہ تھے جناب راشید پرواز صاحب جو اپنے اشار و کلام سے ہمیں محضوظ کر رہے تھے آئیے دوستو